موسیقی 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 کی دو رکعت کرتی تم مسافر ہو تو پڑھو سفر میں روزہ ماف کر دیا بعد میں رکھ لینا قضا کرنے کا بالکل چھوڑنے کا نہیں اور کہا گیا بھائی مریض ہو چھوڑ دو مسافر ہو چھوڑ دو اور نماز دو رکعت کر دو سنتیں چھوڑ دو ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو انہوں نے دو رکعت پڑھ کے بیٹھ گئے تو ان کے خادم نے کہا سنتیں نفل نہیں پڑھو گئے کہا اگر پڑھنا تو چار فرض پڑھتا میں میرے اللہ نے معافی دیتی تو میں کیوں پڑھوں میرے نبی نے سفر میں سنتیں نہیں پڑھیں کبھی اپنی امت کو سہولت دینے فجر کی سنتیں دو پڑھتے تھے اس کے علاوہ سنتیں نہیں پڑھیں تاکہ میری امت کو سہولت و آزانی ہو ایک دفعہ پارش ہو رہی تھی وہ کوئی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کیا اور اس پر بیٹھ گئے بیٹھے ہی تھے پیشے صحابہ نے اونٹنیوں پر اونٹنیوں پر ہی صفیں بنائیں اور یہ نماز اونٹنی پر بیٹھ کر ادا کی گئی بارش کے اندر نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی رکو بھی ہو گیا سجدہ بھی ہو گیا سلام بھی ہو گیا پہلی امتوں کے یہ نہیں تھا سجدہ ہی کرنا پڑے گا یہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میرے اللہ نے ہم پہ فضل و احسان کیا تو میرے نبی کی زندگی میں عبادات میں نماز سب سے عالی نظر آتی ہے سب سے نمائی نظر آتی ہے اور پھر بازار میں گھر میں دفتر میں محول میں میرے نبی کے اخلاق یہ زندگی کا دوسرا روشن پہلو ہے میرے نبی کی ساری زندگی دو لفظوں میں آتی ہے عبادت اخلاق عبادت اخلاق یادو اور لفظ حقوق اللہ حقوق العباد حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ میں نماز سب سے عالی اور حقوق اللہ حقوق اللہ میں لوگوں کی برداشت کرنا لوگوں سے درگزر کرنا ماف کرنا جھوٹ سے بچنا دھوکے سے بچنا میرے نبی سے پوچھا گا یا رسول اللہ مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے اپنے کہا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے بزدل ہو سکتا ہے ڈرپوک ہو سکتا ہے اپنے کہا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے امریکہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا ہاں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت اس لعنت کے ساتھ چار سو پرونڈ بچا لیے چار ہزار بچا لیے چار ملین بچا لیے چار بلین بچا لیے چار ٹریلین بچا لیے ساری دنیا کو بچا لیا اور اوپر اللہ کی لعنت پڑی تو اللہ کی قسم کھٹے کا سودہ ہے اور سچے ہو گئے سچ بولا یہ میں سو پونڈ کماتا ہوں لے لو جو لینا ہے اس میں سے یہ میں ہزار پونڈ کماتا ہوں لے لو جو لینا ہے یہ میں پچاس ہزار پونڈ کماتا ہوں لے لو جو لینا ہے کہ مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا سچ ہی بولتا ہے آپ تشریف لے جا رہے ہیں ایک آواز ہے یا رسول اللہ آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آئے پھر آواز ہے یا رسول اللہ تو آپ نے دیکھا کہ ہرنی ہرنی وہ کھڑی ہوئی رسی میں بندی تو آپ نے کہا کیا ہوا کہا جی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لائے ہے میرے چھوٹ چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے ہوں گے آپ مجھے چھوڑ دیں میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا میں یہ پتا ہے اللہ کی تقدیر میرے بارے میں کیا ہے تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر تو اس نے کہا مجھے اللہ جہنم میں ڈالتا آپ نے اس کی رسی کھول دی خود میں ہی میٹھ گئے اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں گم ہو گیا تھوڑے دیر کے بعد وہ دوڑتی آئی اور آگے کہا سر یا رسول اللہ میں حاضر ہوتا ہے تو آپ نے اس کو باندھ کے وہیں آپ بیٹھ گئے گئے نہیں دیر کے بعد وہ صحابی آئے جو انہیں اس کو شکار کیا تھا پکڑا تھا تو کہنے گے انہیں کہا یا رسول اللہ آپ کہاں کیسے کہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کرتا کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے کہنے بس یہ ہدیہ کر دو یا رسول اللہ حاضر تو آپ نے اس کو لے کر رسی اس کی گرلن سے نکالی کہ جا بچی اپنے بچوں کے پاس جا کے خوشی مانا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ حلاق کرتا ہے ایک ہرنی جان کی بازی کھیل گئی سچ گولنے کے لیے تم چند پونڈوں پہ جھوٹ گولتے ہو ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہو مسلمان جھوٹ نہیں گولتا مسلمان دھوکہ نہیں دیتا مسلمان کی زبان سے سخت گول نہیں نکلتا کسی کو بیزت نہیں کرتا کسی کو کی بے اکرامی نہیں کرتا کسی کا دل نہیں پورتا کسی کو زلین نہیں کرتا خود سہتا ہے اوروں کو خوشیاں دیتا ہے خود دکھ سہتا ہے اوروں کو راحت دیتا ہے خود تکلیف سہتا ہے یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں یہ میرے نبی کی زندگی ہے اور یہ اسلام کا سب سے بڑا چپٹر ہے وہ سب سے مشکل چپٹر ہے جب میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تو تھک تھک جائے میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود ہی آئیں بھرتے بھرتے آپ مر جائیں میرے نبی نے مال سارا خرچ کی اللہ نے اس سے بھی روک دیا اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ خود پھر دکھی ہو کے بیٹھ سے آئیں خرچ کرنا بہت بڑا عمل تبلیغ سب سے سارے عملوں کا سردار عمل تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دیتا گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا چودہ سوڑے نو سو سال نو علیہ السلام گشتی کر رہے ہیں گشتی کر رہے ہیں اتنا عظیم عمل کا میرے نبی درمیان درمیان نماز سب سے بڑے عبادت میرے نبی درمیانہ کام درمیانہ کام لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کی ہے دشمن کو معاف کرنا لیکن ایک آدمی تلوار آپ سوئے ہوئی تھے آپ کی تلوار لٹکی تھے ایک آدمی آیا اس نے آپ کی تلوار اتاری اور یوں ہماری پسلی میں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اب وہ قتل کے ارادے کے لیے آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے کہتا من یمنع کمینی اب بول تمہیں کون بچائے گا تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی تو آپ نے اٹھا لی آپ نے یوں سیدھی کی اب تو بچا تجھے کون بچائے گا وہ کہلنے کہ مجھے تو تو ہی بچائے گا وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا کہ بابا مجھے تو تو ہی بچائے گا تو آپ کہتے ہیں اس کا سر اڑا دو یہ نبی کو قتل کرنے آیا ہے میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتا یوں ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا آپ تو ابو سفیان کو بلا کے سولی پر لٹکا تھے اور آپ کہلیں جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا سارا مکہ سامنے آپ یوں بیت اللہ کا دروازے پر یوں دونوں ہاتھے سے ٹکا کے کھڑے تھے پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ تو سحیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں کریم کے بیٹے ہیں تو آپ نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں مردوں سے عورتوں سے علم والوں سے خانقہ والوں سے تبلیغ والوں سے سب زیرو ہوئے پڑے ہیں جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی اور دین دو چیزوں سے آگے پھیلتا ہے ایک دعوت اور ایک اخلاق دعوت اور اخلاق دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق نہیں پڑے رہ جائیں اخلاق نہیں ہوگی تو دعوت کوئی خبول نہیں کرے میرے نبی نے کتنے موجزے دکھائے مکہ میں نئی کلمہ پڑھا بدر میں ان کے سطر مارے گئے فرشتوں کو دیکھا جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی کلمہ نہیں پڑھا خندق میں شکست ہوئی کلمہ نہیں پڑھا پانی نکلتے دیکھا انگلیوں سے کلمہ نہیں پڑھا ایک بکرے کا ایک بازو پکایا ایک بازو بکرے کا ایک اگلا جو بازو تھا اور چالیس آدمی انہیں کھانا کھایا اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی کلمہ نہیں پڑھا لیکن جب میرے نبی نے کہا جاؤ ماف کیا تو ساری کلمہ پڑھا گئے کہ واقعہ یہ اخلاق نبی کے ہو سکتا حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ شکست ہوئی تو ایک صحابی کا بھاگ دے پاؤں ہمارے نبی کا پاؤں پر آیا جوتا سخت تھا تو آپ نے کہا او جہتا نہیں اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھے وہ نے اس کو یوں ماری او جہتا نہیں تو نے مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا دکھ پہنچایا وہ بیچارے پگھل کے رہ گئے اور پریشان ہو گئے اور کہیں انہوں نے فرماتے ہیں سارا دن میں پریشان ساری رات پریشان کہ اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی اب میرا کیا بنے گا اگلے دن ہوا تو اعلان ہو رہا تھا اب جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ آیا تھا اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں تو صحابی کے لئے کہ میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی اب میرے اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانڈ اپٹ بھی ہو گی میرا کتنا بڑا گھاٹا نقصان ہوگا یہ حاضر ہوئے ڈرتے ڈرتے تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی وہ مجھے معاف کر دینا اور یہ اسی اونٹ تمہیں ہدیعہ دیتا ہوں اسی کیملز یعنی اسی پرادو اسی رینج روبر کہ یہ میری طرف سے تمہیں ہدیعہ ہے مہران پریشان یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں کانٹے بچھانے والی نے چار دن آنا چھوڑ دیا بیمار ہو گئی تھی تو آپ نے اب کیا بات ہے ہمارے راستے میں اب کانٹے کوئی نہیں ہیں کہا جی وہ بیمار پڑی ہے جو کانٹے بچھاتی تھی تو آپ اس کے گھر سے لے کہ مہا جی خیریت تو ہے اب ٹھیک تو ہیں کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے بس تیرے اخلاق نے مجھے فتح کر لیا ہے میرے بھائیو یہ چپٹر بھول چکے ہیں بھول چکے ہیں بھول چکے ہیں جب تک یہ چپٹر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا اور آگے قوموں کے لئے اسلام کا دروازہ نہیں کھولے گا ہمیں معاف کرنا آتا ہو ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو اور غیبت کرنے سے غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچا دے اور اسے آگ سے بچا دے ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو برنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی میرے رب کی قسم میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت کے درجات پر چڑھ جاتا ہے یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے میں ہر بیان میں اس کو دورا رہا ہوں دورا رہا ہوں دورا رہا ہوں کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے کتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے اور ایک صحابیہ ابو دجانہ کون ابو دجانہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار اس میں پہلی صفق صحابہ کون ابو دجانہ جب آپ حج پر گئے حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینہ کا امیر ابو دجانہ کو بنا ہے ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمائے ابو دجانہ میری جگہ پر مدینہ کا امیر ہے یہ وہ ابو دجانہ ہیں کون ابو دجانہ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں ہر سفر میں شریک ہیں ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں پہلے تھوڑی سے ان کی ہسٹری بتانا چاہتا کون ابو دجانہ اہود کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی کہا اس تلوار کو کون لے گا کئی صحابہ کھڑے ہو گئے آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا سارے بیٹھ گئے تین آدمی کھڑے رہے ایک زبیر بن عوام ایک عمر بن خطاب ایک ابو دجانہ ان کا نام ہے سماق ابن خرشنہ سماق ابن خرشنہ ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو معصوص نہیں کیا حضرت زبیر نے معصوص کیا کہ اس کو کیوں دی مجھے کیوں نہیں ہوں میں مہاجرین میں سے ہوں میں پھوپی کا بیٹا ہوں میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو دھکت جیدر سلوار چلتی تھی کٹتی چلی جاتی تھی کہنے کہ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تین ہزار کا لشکر تھا اس کو چیر کے پار نکل کر پورے لشکر کو کٹ کے پار نکل کر اور آگے عورتیں کھڑی تھی جو مکہ کے لشکر کو تیار کر رہے تھیں نحنو بناتو تارقی نمشی علن نمارقی مشیل قتل بوارے کی المسکو فی المخالے کی المسکو فی المفارے کی ودر فی المخالے کی انتقبلونو عانے کی اتدبرونو فارے کی فراق غیر وامے کی یہ گانا گا رہی تھی اور ان کو تیار کر رہی تھی تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی ہندہ پکڑی گئی تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندہ کے سر پر لکھی ان نے چیخ ماری تلوار ہٹا دی تو زویر پیچھے پیچھتے کہنے کیا کیا ہے جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے ویسے جائز نہیں ہے عورت کو بچے کو بڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے تو ان نے کہا تلوار کو نہیں چلائی کہ میرے محبوب کی تلوار ہے عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا یہ میرے نبی کی تلوار پھر واپس ہوئے پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیخ دیا سامنے ایک آدمی آرہا تو ہاتھی کی طرح اتنا لمبا موٹا تازہ تو زبیر کہنے کے میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹککر ہونا پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے وہ ایسے شہصوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور دونوں بھڑ گئے ابو دجانہ کے اپنے جوہر اس پہلوان کے اپنے جوہر غبار اٹھا مٹی اٹھے اور اس کی اپنی طاقت ان کی اپنی طاقت انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا ابو دجانہ نے جو جوش میں آکے ماری تلوار اس کو لگی یہاں یہاں تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دی اماری تلوار ایک حصہ ادھر ایک حصہ پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہی کا ٹوکی اتھاری اما ترا انا ابو دجانہ کیا دیکھ رہے ہو میں ہوں ابو دجانہ تلوار صحیح لی ہے میں نے غلط نہیں لی یہ ابو دجانہ ہیں اور جب شکست ہو گئی اہدو کی جنگ میں اور پھر دس بارہ آدم نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا ان میں ایک ابو ابو بکر تھے عمر تھے علی تھی طلحہ تھے زبیر تھے ساد بن ابی وقاس تھے اور سحل بن حنیف تھے عبادہ قطاد بن نعمان تھے اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تا کہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے یہ بدر کے شریک ہیں اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا یہ صلحہ حدیبیہ کے شریک ہیں اللہ نے قرآن میں کہا را خد رضی اللہ میں ان سے راضی ہو گیا یہ صحابی ہیں اللہ نے کہا قلن وعد اللہ الحسنہ اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لئے جنت کا وعدہ ہے اب یہ کیا کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں لوگو انہ ارجہ حملی اند لوگو میرے پاس ابو دجانہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے بدر نہیں اوہد نہیں حدیبیہ نہیں خندق نہیں خیبر نہیں فتہ مکہ نہیں آخری حج نہیں کیا ہے کیا ہے لوگو انہ ارجہ حملی اند میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کے لئے بغض کوئی نہیں ہے بس یہ میری بخشش مولانا تائزمین صاحب کے سارے ہی بیان بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کے کسی بھی بیان میں مجھے کوئی ایسا اگریشن نہیں دیکھتا وہ ہمیشہ قرآن کی جتنے بھی اچھی اچھی باتیں ہیں اسی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہمیشہ ان کے جتنے بھی بیان میں نے آج تک سنے ہیں ہمیشہ انہوں نے بہت اچھی چیزیں بتائی ہیں جیسے اس ویڈیو کی بھی بات کریں تو انہوں نے اس ویڈیو میں بتایا کہ ایک مسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتا کبھی کسی کا برا نہیں کرتا کبھی کسی کے ساتھ ایسے لڑائی نہیں کرتا یا کسی کو چھوٹ نہیں پہنچاتا تو یہ سب باتیں جو انہوں نے بتائی ہیں کہ ایک مسلم کے یہ کریکٹر سٹکس ہونے چاہیے جو کی پروفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پہ منشن کیا تھا کہ ایک جو مسلم ہیں ان سے یہ سب چیزیں ایکسپیکٹڈ ہی نہیں ہیں کہ وہ یہ کچھ ایسا کریں گے یا ایک جو سچا مسلم ہیں انہیں یہ سب چیزیں کرنی چاہیے تو یہ ساری چیزیں سننے کے بعد میں ایسے لگتا ہے کہ اگر سارے جو مسلم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور وہ سچ میں اگر یہ ساری چیزیں فولو کریں پروپرلی مطلب پروپرلی وہ اسی رستے پہ چلے جو پروفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام سے جیدہ اچھا ریلیجن کوئی نہیں ہوگا حالانکہ کافی لوگ ہیں جو اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں جیسے وہ امپریس ہو جاتے ہیں یا وہ انفلینس ہوتے ہیں جو بھی بیان سن کے یا انہیں جب ڈیپس نولیج ملتی ہے اسلام کے بارے میں اگر کہیں پر کوئی ٹیرریسٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اسلامی ارگنیزیشن ہوگی مسلم ارگنیزیشن ہوگی جو انوارڈ ہوگی جو انہوں نے یہ سب کروایا ہوگا تو یہ چیزیں ہیں جو ہم سب کو پتا ہے کہ ہوتی ہیں اور جب کبھی کہیں ایسا ہو بھی جاتا ہے تو موسیلی پوری کمیونیٹی یا وہ پوری کہہ دو کہ وہ پوری کنٹری مسلم لوگوں کو اس نظریے سے دیکھنے شروع کر دیتی ہے کہ وہ بلکل ان کے ساتھ میں بائیکٹ کر دیتے ہیں یا ان کو بہت ہی پتھیک نظر سے دیکھتے ہیں کہ مطلب انہوں نے سکیا ہوگا مولانا طائق زمین صاحب کے بیان سننے کے بعد میں یہی لگتا ہے کہ جو اسلام دھرم ہیں اور پروفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کا فیور نہیں کیا کہ آپ دوسرے لوگوں کا حق مار لو دوسروں کا برا کر دو یا دوسرے لوگوں کو مار دو تو ان شورٹ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب اگر سب لوگ پروفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں اور انہوں نے جو بھی انسٹریکشنز دی ہیں کہ آپ کو اچھا اور سچا مقیم بننے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں جو فولو کرنی پڑیں گی اگر وہ کریں تو اسلام دھرم سے جیادہ اچھا ریلیجن اس دنیا میں میں کہتی ہوں کہ شاید کوئی نہیں ہو کیونکہ وہ کسی کا برا نہیں کریں گے اور ہمیشہ حق کی بات کریں گے تو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں باب بائی